السلام علیکم behalf to my youtube channel دوستو میں ہوجی ادرانی اور آپ دیکھ رہے ہیں takpt protect youtube channel دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس device کا speed test بھی کرتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ آپ کس طرح install کر سکتے ہیں اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس device کا مکمل speed test کرتے ہیں کہ یہ کتنا speed دیتا ہے مطلب کتنا MB download speed دیتا ہے اور کتنا MB اپلوڈ سپیٹ دیتا ہے دوستو پہلے ہم نے اس ڈیوائس کا ریویو کیا تھا جو کہ وہ ویڈیو بھی آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس کا توڑا سا ریویو کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہواوی بی تیس اٹھا سٹھ کا ڈیوائس ہے ٹھیک ہے یہ اس کا مکمل سپیسپیکیشن ہے یہاں پر وائی بائی کی وغیرہ اور یہاں پر یہ جو اس کا پاور بٹن ہے یہ اس کا ہے وپس اور یہ ہے ریسٹ کا اور یہ پی او ای مطلب یہاں سے اس ڈیوائس کے اس جگہ سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جو کیبل آ جاتا ہے کیٹ سکس کا تو وہ یہاں پر لگ جاتا ہے دوستو یہاں سے آپ اس کو پون بھی لگا سکتے ہیں کال کرنے کے لئے اور یہاں سے آپ اپنا پی سی کمپیوٹر وغیرہ کنیک کر سکتے ہیں مطلب یہ اس کا لین کیبل ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا پی او ای کیبل ہے ٹھیک ہے دوستو یہ اس کے ساتھ آتا ہے ایک ایڈاپٹر ٹھیک ہے اور دوستو یہ پاکستان میں سب سے بہترین ڈیوائس ہے انٹرنیٹ سپیڈ کے لئے ٹھیک ہے اگر آپ کو زیادہ سے زیادہ انٹرنیٹ سپیڈ چاہیے تو یہ ڈیوائس آپ ضرور خرید لیں ٹھیک ہے اور یہاں پر اس کے ساتھ آجاتا ہے یہ آرکے پوٹی پائیب کا کیبل اور دوستو یہ کیبل اس کے ساتھ تقریباً تین میٹر کا آتا ہے یا دو میٹر کا تو دوستو یہ آپ لمبا بھی کر سکتے ہیں اپنے مرضی کے مطابق یہ آپ لگا سکتے ہیں پہلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو بھی کلیر بتا دیا تھا دوستو یہ کیبل آپ ایزیلی انٹرنیٹ کے شاپ سے لے سکتے ہیں وہاں پر آپ جائیے اور وہاں پر آپ ان کو بتا دے کہ مجھے کیٹ سکس کا کیبل دے دے ٹھیک ہے اچھے بران کا کیبل آپ نے لینا ہوگا ٹھیک ہے تو اگر آپ اس دیوائیس کو دس گز لگاتے ہے ببیس گز لگاتے ہیں پچاس گز لگاتے ہیں یہ آپ پر دپ انٹ کرتا ہے اور آپ کے جگہ پر دپ انٹ کرتا ہے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے کہ یہ دیوائیس کیا کام کرتا ہے مطلب یہ آپ کس طرح انسٹال کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر آپ نے کیٹ سکس کیبل لگانا ہوگا یہاں پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اسی جگہ پر آپ نے کیٹ سکس کا کیبل لگانا ہوگا میں آپ کو ذرا کلیر دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پر آپ نے کیٹ سکس کا کیبل یہاں پر اسی طرح لگانا ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ نے یہاں پر لگانا ہوگا جیسا یہاں پر لگ گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے اس ڈیوائس کو کسی بانس وغیرہ پر آپ نے اوپر چت پر لگانا ہوگا اور دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ نے سیم ڈالنا ہوگا یہاں پر دوستو یہاں پر آپ نے اپنا سیم ڈالنا ہوگا یہاں پر ہم دوبارہ پریس کرتے ہیں تاکہ یہ سیم دوبارہ لگ جائے یہ ہو گیا دوستو یہاں سے آپ نے اس ڈیوائس کو ریسیٹ کرنا ہوگا یہاں پر ایک سکرو لگتا ہے جو کہ یہاں اس جگہ کو مقمل طور پر بند کرتا ہے تاکہ اس ڈیوائس کو اندر پانی نجا سکے تو دوستو وہ چیز ہم نے ہٹا دیا ہے وہ بعد میں ہم لگائیں گے یہ جس ہم آپ کے لیے ریویو کرتے ہیں تو دوستو یہاں سے آپ نے وہ سکرو ٹائٹ کرنا ہوگا اور یہاں سے آپ نے ریسٹ کرنا ہوگا یہ الگ ریسٹ ہو جاتا ہے اور یہ الگ ریسٹ ہو جاتا ہے اور دوستو جیسا آپ نے اس ڈیوائز کو سیم وغیرہ لگا دیا اور یہ کیبل بھی لگا دیا تو یہ آپ نے انچی جگہ پر لگانا ہوگا یہ چیز ٹھیک ہے یہ کافی باری چیز ہے سے یہ آپ نے لگانا ہوگا ٹھیک ہے اوبر جہاں پر آپ کو ایک دوسر سگنل ملتے ہیں اور دوستو یہ ڈیوائس ان علاقوں کے لئے سب سے بہترین ڈیوائس ہے جن علاقوں میں سگنل بالکل کمزور ہوتے ہیں مطلب سگنل بھی نہیں آتے تو اور وہاں پر انٹرنیٹ بھی نہیں چلتا تو یہ ڈیوائس سب سے بہترین ڈیوائس ہے یہ تو ہو گیا دوستو اب ہم آتے ہیں ادھر اس ڈیوائس کو تو یہ جو کیبل آ گیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پی او ای یہاں پر لگانا ہوگا یہ ہو گیا یہ ہم نے لگا دیا اب ہم یہاں پر آپ نے چارجر لگانا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ایڈاپٹر ہے یہ آپ نے یہاں پر لگانا ہوگا ٹھیک ہے اور دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات کلیر کرتا ہوں آپ نے جسٹ یہاں پر یہ چارجر لگانا ہوگا ٹھیک ہے باقی اس میں سارا کرنٹ وغیرہ یہاں پر خود بخود اس کیبل کے ذریعے اس ڈیوائس کو جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ اس ڈیوائس کو آن کریں گے تو یہ لیٹ آن ہو جائے گا اور یہ لیٹ ہو اور یہ جو لائٹ ہے یہ سیم ٹو سیم رہے گا مطلب یہاں پر اگر بلو ہے تو بلو اگر یہاں پر ریڈ ہے تو یہاں پر بھی ریڈ ہوگا یہ ہو گیا اور دوستو اب ہم اس ڈیوائس کو آن کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم اپنا یو پی ایس آن کرتے ہیں اور یہ اس کا ایڈاکٹر ہے یہاں پر ہم اس کو لگاتے ہیں یہ ہم نے آن کر دیا ویور جیسا ہم نے آن کر دیا تو آپ نے اس بٹن کو پریس کرنا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جب آپ اندر کے طرف پریس کریں گے تو یہاں سے آپ کا ڈیوائس آن ہو جائے گا دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ ڈیوائس آن ہو رہا ہے تھوڑی دیر میں یہ آن ہو جائے گا یہاں پر بھی تھوڑی دیر میں یہ آن ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس ڈیوائس کو تھوڑا سا اوپر رکھ لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ڈیوائس ہے یہ آپ نے باہر لگانا ہوگا تو ہم اس کو یہاں پر رکھ لیتے ہیں تاکہ یہ سگنل پکڑ سکے ٹھیک ہے کیونکہ یہ آپ نے اوپر اسی طرح لگانا ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم اس کو یہاں پر رکھ لیتے ہیں اور پھر جب یہ سگنل مکمل طور پر پکڑ سکے یہاں پر یہ سارے لائٹیں جب جل جائے گی مطلب یہ ڈیوائس مکمل طور پر آن ہو جائے گا تو پھر ہم آپ کو اس موبائل کے ذریعے اس کا مکمل ٹیسٹ کریں گے تو اب ہم ویڈیو کو تھوڑا سا سکپ کرتے ہے اور انتظار کرتے ہیں کہ یہ ڈیوائس مکمل طور پر آن ہو جائے دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک بات واضح کرتا ہوں کہ اس ڈیوائس کو آن ہونے میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے سگنل بھی پکڑ لیے تو دوستو اس ڈیوائس کو آن ہونے میں تقریباً ایک منٹ لگتا ہے تو ہم ایک منٹ اس کے لئے ویڈ کرتے ہیں ہم ویڈیو کو تھوڑا سا سکپ کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو لائٹ شو ہو رہا ہے وہ یہاں پر بھی شو ہو گیا اور ہمارا ڈیوائس مکمل طور پر آن ہو گیا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اب ہم موبائل کے طرف آ جاتے ہیں اور یہاں پر ہم اس ڈیوائس کو کنیک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہواوی بی تیس اٹاسا ٹو اے ڈی او اور یہاں پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے اس کا جو نام ہے میں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں ٹو اے ٹھیک ہے زیرو بی تیس اٹو اے ڈی او اور یہاں پر بھی آپ کلیر دیکھ لے ٹھیک ہے تو ویورز یہ ڈیوائس ہمارے پاس آن ہو گیا اب اس میں تقریباً ایک سگنل ہے دوبارہ دو ہو گے جب اس کا یہ لائٹ مکمل طور پر بلو ہو گا تو اس پر دو سگنل ہو گے اور جب یہ جو لائٹ ہے یہ گرین ہو گا تو اس پر سگنل پل آ جائے گی ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس یہاں پر کنیکٹ ہے ٹھیک ہے اب ہم آپ کو اس کا سپیڈ ٹیسٹ کرتے ہیں تو ہم بیک آ جاتے ہیں یہاں سے اور اب ہم آپ کو سپیڈ ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہاں سے ہم ذرا کروم براوزر کو اوپن کرتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے کروم براوزر ڈوننا ہے یہ ہے کروم براوزر ٹھیک ہے یہ ہو گیا کروم براوزر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو گیا سپیڈ ٹیسٹ اب ہم یہاں سے گو پر کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا کوئی اوپر کلک اور اب ہم آپ کو سپیڈ ٹیسٹ دکھاتے ہیں دوئی اوڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً دس گیارہ بارہ امبی تک اس کا ڈاؤنلوڈ سپیڈ ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کا ڈاؤنلوڈ سپیڈ ٹھیک ہے اور یہ بھئی میں آپ کو کلیرلی دکھاتا ہوں یہ کلکی کی اندر ہم نے رکھ لیا یہ اگر آپ گھر کے چھت پر لگائیں گے تو یہاں پر آپ کو پھر پل سپیڈ دیکھا جائے گا ٹھیک ہے مطلب اچھا سپیڈ آپ کو مل جائے گا اب ہم دوبارہ اس کا ٹیسٹ اگین پر کلک کرتے ہیں ویورزہ ہم یہاں سے کروم براوزر میں ہم اس کا سپیڈ ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میرے خیال میں موبائل پر وہ اپشن اویلیبل نہیں ہے کہ وہ آپ کو اپلوڈ اور ڈاؤنلوڈ کے دونوں سپیڈ آپ کو دکھا سکیں تو میرے خیال میں موبائل کے کروم براوزر میں جب آپ سپیڈ ٹیسٹ کریں گے تو اس پر اونلی آپ کو ڈاؤنلوڈ سپیڈ ملتا ہے تو توڑی دیر میں یہ دوبارہ کنیکٹ ہوگا سرور کے ساتھ تو یہ ہو گیا کنیکٹ اب دوبارہ چھک کرتے ہیں ویورز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تقریباً گیارہ وہی سپیڈ ہے ٹھیک ہے اور ٹیوائس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھڑکی کے اندر ہم نے لگا دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اب ہم اس کا ڈاؤنلوڈ سپیڈ چھک کریں گے مطلب ہمارے جو دوسرے موبائل جس سے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اس پر ہم آپ کو ڈاؤنلوڈ سپیڈ بھی چھک کریں گے اور وہ ویڈیو آپ اس ویڈیو کے لاسٹ میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوستو اگر آپ نے اس ڈیوائس کو لینا ہے تو ہمارے اس ویڈیو نمبر پر جو کہ آپ کو سکرین پر نظر آرہا ہے اس ویڈیوائس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ ڈیوائس آپ گر بیٹے منگوا سکتے ہیں ٹھیک ہے تقریباً دو دن میں آپ کو یہ ڈیوائس ڈیلیور ہو جائے گا تو دوستو بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ اس کا سپیڈ ٹیسٹ کر دے اور اس کا مکمل ریویو کر دے تو یہ اس کا مکمل ریویو ہو گیا اور یہ بھی اس کا سپیڈ ٹیسٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو دوستو اس ویڈیو کے لاسٹ میں ہم آپ کو موبائل کے سکرین کا ریکارڈ آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کتنا سپیڈ اپلوڈ اور ڈاؤنلوڈ دیتے ہیں تو ابھی ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس وہی ڈیوائس اوپن ہے مطلب یہی ڈیوائس لگا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم آپ کو اس کا سپیڈ ٹیسٹ دکھاتے ہیں تو ہم بیکا جاتے ہیں اور یہاں سے ہم اپنا کیا کہتے ہیں سپیڈ ٹیسٹ جو اپلیکیشن ہیں وہ آن کرتے ہیں تو یہ ہو گیا آن ٹھیک ہے دوستو اور یہاں سے ہم گو پر کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً دس گیارہ ایم بی تک اس کا سپیڈ بھی جاتا ہے ٹھیک ہے اس موبائل پر بھی یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کا ڈاؤنلوڈ سپیڈ ٹھیک ہے گیارہ اشاریہ تقریباً اسی طرح سمتنگ اور یہ اس کا اپلوڈ سپیڈ ہے ٹھیک ہے اور مطلب اس کا سپیڈ ابھی اس لیے کم ہے ہم بیک جاتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس کا جو ہمارا یہ جو ڈیوائس ہے یہ ہمارے پاس اندر پڑا ہوا ہے یہاں پر آپ کو میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں یہ ہمارے پاس بلکل اندر کھڑکی کے اندر یہ ہم نے لگا دیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ تا آج کا اس ڈیوائس کا مکمل ریویو اور سپیڈ ٹیس اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ مزید اسی طرح کا ڈیوائس کا ریویو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرے تاکہ آپ کو ہمارے نئی آنے والے معلوماتی ویڈیوز بروقت میں مل سکے تو آج کے لئے اتنا ہی ملیں گے انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں اللہ حافظ اور پاکستان زندہ بات